پوری زلے کا قریرہ بیتان سبا شتر اویر ریت خنن کا گڑھ بن چکا ہے جہاں پر ریت ٹوکے دار راز ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کمپنی اور زلاپر شاسن نے ساٹھ گاٹھ کر ریت خنن کی کمان ریت مافیاوں کے ہاتھوں میں سوب دی ہے جو کیا بیت ریت کا کاروبار خلیام کر رہی ہیں ریت مافیا ہر روز خانج بھباگ کو لاکھ روپے کا چونہ رویلٹی کے نام پر لگا رہی ہیں ڈمپروں کو ریت پریواہن کرنے کے لیے سوناری سٹوک کی رویلٹی دی جا رہی ہے وہیں کلیرہ تھانا شتر کے کلنانپور ریت قدان پر ریت کاروباری گرجیندر راوت اور منوج راوت ندی سے ایل اینٹی مشینوں اور پندوبی سے ریت کا وید اتخانن کر رہی ہیں وہیں نرور کے مگرونی پولیس چوکی شتر میں خیروہ اور پاننیری خیریہ میں گرجیندر راوت موجودہ زلہ پانچائے صدد سے پہریار اور انیسہ یوگوں کی مدد سے ایل اینٹی مشین سے بے خوف کیا جا رہا ہے زلے سے باہر جانے والے وہانوں کو پریواہن کے لیے چالیس کلومیٹر دور سوناری سٹوک کی رویلٹی جاری کی جا رہی ہے باقی بڑے وہانوں ٹریکٹر ٹرولی کو ایل اینٹی مشین سے بے خوف کیا جا رہا ہے پرشاہن بھی ٹوکن پر سہمت دے کر پریواہن کر آ رہا ہے وہیں اس پورے معاملے میں شوپری زلے کے پرباری منتری مہندر سنگھ سوڈیا نے کہا ہے کہ میں نے اور پریشاہن نے عوید ریت خنن روکنے کا سنکل پلیا ہے لیکن پرباری منتری اور زلہ پریشاہن کا سنکل بدھارا شائی خوتا دکھائی دیا ایسے میں سوال ہے کہ کیا عوید ریت خنن پر پریشاہن کبھی لگام لگا پائے گا ریت کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہا ہے ہمارے ریت کا وید اتخنن ہو رہے آئے ہیں کہاں سے ہو رہا ہے یہ دبرہ سانی کلیاں پور اور دوئی گاؤں سے ہو رہے آئے ہیں میں تو کس چیز سے ہو رہا ہے ریت کا وید اتخنن پندبی ایلنٹی مسینوں دوارہ جی سی بی دوارہ مطلب مطلب اس ڈمپروں دوارہ اس سے کیا ہے ہمارے روڑ کی دردستہ ہو گئی ہے ہمارے کسانوں کو گناہ کی فصل میں آنے جانے میں باری پریس آنے ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی پائپ لینوں کی خراب ہو چکی ہیں سر لائی ہے کونسی جگہ ہے کہاں پہ چل رہا ہے سر جے دبرہ کلیاں پور پپریڈو یہ کی پنچاد ہے تو جے دبرہ گاؤں میں چل رہا ہے دھوہ دار کام چل رہا ہے سر دو دو سو گاڑی نکل رہی ہیں وہ پر لوڈ چل رہا ہے اچھا تو یہاں سے اور یہاں کتنی جگہ ہے اچھا دیت کا کام چل رہا ہے سر ڈیٹا میں بھی چل رہا ہے دونی میں بھی چل رہا ہے سر جرگوہ میں بھی چل رہا ہے اور یہاں جو دبرہ پنچاد پہ تو تمہیں ڈمپر اور بڑی مسین سے ندی سے نکالی جا رہی ہے سر روکتے ہیں ہماری پائپ لینڈ پھور گئے ہیں روکتے ہیں تو ماننے آ جاتے ہیں کہ میں نے جو سنکلپ لیا تھا ابید اتخنن روکنے کا اس میں میں آج بھی قائم ہوں بس فرکت رہا ہے کہ میری جانکاری میں آپ دیتے رہیے گا اور کاروائی جاری رہے گی پورا پرشاسن اور ہم لوگ سب یہ سنکلپ ہے ہمارا کہ اتخنن نہ ہو اور شوپری میں جو دیت کا جو ڈمڈا چل رہا ہے ابید اس پر انکش لگائے جائیں آپ کے دورہ معلوم پڑا ہے مجھے ابھی کہ یہ ٹوکن کوئی کاٹ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کے دورہ جانکاری کو میں نے مائنیگ آفیسر مائنیگ انسپیکٹر کو بولا ہے وہ کل اور پرسوں آتر کے اس کی سگھن جاج کریں گے جہاں تک عوید پریوہن کا کام ہے تو نشک روپ سے عوید پریوہن کرنا گلت ہے اور جہاں بھی ملتے ہیں وہاں پر میں کاروائی کرتا ہوں ویسے لیے میرے دورہ بھی تک عوید پریوہن میں کاروائی کرتے ہوئے تقریباً جس طرح سے یہاں پر کھیل چل رہا ہے یہ کھیل کہاں کہاں چل رہا ہے اور ساتھی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ پورا کھیل کس طرح سے کرتے ہیں یہ لوگ میں بتا دوں یہ پورا کھل جو ہے کاریرہ بیرانسوا چیتر کے مرورو کاریرہ تہتیل چیتر میں کافی قریب درجن سے ادھک جدہتے ہیں جہاں سے ریت کا آبیت کارووار لگا تار کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ اپنا سناری چوکی چیتر ہے جہاں پہ کلیانپور کے نام سے کارووار کیا جا رہا ہے تو قریب یہ پپریری گرام پنچائے تھے تو پپریری گرام پنچائے تھے اور مروری چوکی میں پنا نے ہے چھریہ ہے کہ کہہ رہا ہے کافی اور بھی ایسے چیترے جہاں آج پاس کے چیتروں سے لگاتا نجدیوں سے جو ہے پندر بھی ڈال کر اور L&T مسینوں سے آوال اور بھان بھر کے آبیت ریت کا چھل چلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے پرشاہسن کی سنلپتہ کہاں کہاں نظر آتی ہے کس پرکار سے پرشاہسن کی سنلپتہ تو ساپتور سے پوری دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں لیج رہی ہے جہاں پہ قرار سیکرت نہیں ہے تو وہاں سے جو ہے کھلے عام بھیٹ کا کارووار چلایا جا رہا ہے تو یہ پرشاہسن کی ملی بھگت ساپتور پہ دے رہی ہے اور جو پریون کرنے والے جو وہاں ہے چیتر ٹھولی ہے ان کو رولٹی نہ دے کر ایک ہاں رفے کا ٹوکن دیا جاتا ہے اور اس ٹوکن کو دیکھنے کے بعد میں پرشاہسن روکتا بھی نہیں ہے تو کہیں گے یہ پرشاہسن کی ملی بھگت ساپتہ ہے پرشاہسن کی بڑی ایک لاپروائی کہیں جائے یہ ٹوکن کہاں کا دیا جاتا ہے جسے یہ سبھی بہاں چلتے ہیں اور بیچ میں کوئی پولیس چاوکی نہیں پڑتی کبھی پولیس نے اس معاملے کو لے کر سکریتہ نہیں لکھائی ہے پولیس کا پولیس تو اس معاملے پہ پہلے تو سکریتہ پہلے انہوں نے کافی دوک تھام کی تھی اور سیکٹروں کو جبت کر کے وہاں کو جبت کر کے کہیں کہیں ڈمپروں کو راستے میں روک کر جبت کر کر کاروائی تھی لیکن ابھی پتھلے دیر مہاں تھے تو بلکل لگاتار راستے میں چوکیاں بھی پڑتی ہیں اور کافی جو ہے کھانے بھی پڑتے ہیں اس کے بعد بے خوف ہو کر یہ یہ وہاں کل رہے ہیں نہ کوئی جات کی جاتی نہ ان کو کبھی روک کے پھٹا جاتا اور توکن اگر ہوتا ہے تو توکن کے آرار پہ جو ہے ان کو جانے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پورے معاملے پہ جو خن آفیسر ہیں جو عدیکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے خنیج عدیکاری پہلی بات تو آفیس میں اپنے ملتے نہیں ہیں اور اگر وہ ان سے بات کی جائے تو وہ بولتے ہیں کہ میں دکھواتا ہوں بس دکھواتے جگھوانے کے علاوہ آگے وہ کوئی کاروائی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جس طرح سے خنن ہو رہا ہے کچھ بڑی کمپنیاں یا بڑے ٹھیکے دار اس میں شامل ہیں کہ چھٹمیاں کئی ٹھیکے دار بھی ہیں جو وہ بھی اپنا ہاتھ آجمہ رہے ہیں اس میں سبتہ بری بات یہ ہے شیوپری جلے میں ریت کتھنن کے کام کو شاہتر نے راج ریال اسٹیٹ ڈبلپرس کمپنی کو یہ کام دے رکھا ہے لیکن یہ کمپنی کے دوارہ کام نہیں کیا جا رہا ہے اس کمپنی میں جو کاری پرانے ریت کاروواری ہیں جو آدھے ریت کے کارووار میں لپ رہتے ہیں وہ نگاکار جو ہے ان کو جگہ جگہ انہوں نے ان کی مشینوں کو اتروایا ہے اور انہیں کے ہینڈووری پورا کام ہینا چلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کمپنی کی شہ پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے کمپنی کی شہ پر ہو رہا ہے کمپنی نے پورا کام جو ہے ریت کے جو مافی آئے جن کو مافیا سا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ پورا ریت کا کارووار سوپ رکھا ہے اور جس میں کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں جو کہ گرامی لوگوں نے بتا ہے ایک گین درعوت ہے ایک منو درعوت ہے جو پپریلو پنچایت کا سرپنچ بھی ہے اور ایک انچائیت شدس بھی ہے پریار ایک دوسرا بیتک راوت بھی ہے اللہ کافی لوگوں کا اس میں ایک جماورہ ہے اور کافی آردس لوگوں کے دوارہ آردس بسولی بھی لوگوں کے دوارے جگہ جگہ روک کر باہروں سے کی جاتی ہے اگر اس پر رولٹی وہ ٹوکن نہیں ہوتا ہے تو اس کا ٹوکن وہی سے جگہ پہ کٹا جاتا ہے آپ کئی سے بھی ریت بڑھ کے لیا لیکن ٹوکن ان کا ہی آپ کو کٹانا پڑے ٹھیک ہے اب اس پورے معاملے پر گرامیڈوں کا بھی کچھ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے شکایت کرنے پر تو یہ تو چونہ لگا رہے ہیں شاسن کو اور پر شاسن کو لیکن یہاں پر جو نباسی ہیں ان کو کیا کچھ پریشانی ہو رہی ہے نباسیوں کو کافی پریشانی ہوگا سامنے کرنا پڑا ہے اوبر لوڈ ٹیٹر ٹولی چل رہے ہیں کھڑے ہام چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں چھڑک ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان سے ابھی ایک دو ہاتھ سے ہو چکے ہیں جس میں ایک دو لوگوں کی مرسیدی ہو چکی ہے جیانی لوگوں کی اس کے بعد بھی پر شاسن نہیں جاد رہا ہے ٹھیک ہے تمام جانکاری ساجہ کے نکلے آپ کو بہت بہت شکریہ کمار خانچوی جو جانکاری دی جس طرح سے آپ یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آسے خانن کیا جا رہا ہے کریرہ بدھان صبح میں کئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر یہ اس طرح کا کاروبار چل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ کریرہ چھتر میں نرور ہے اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں پر ایک درجن سے زیادہ جہاں یہ جو مافیا ہیں ریت مافیا وہ لوٹ کر رہی ہیں شاسن اور سرکار کو چونہ لگا ہی رہی ہیں بلکہ جنتہ کا بھی جینا دوسبار کر رکھا ہے یہ لوٹ ٹیکٹر ٹرولی اور جو بڑے بڑے وہان روڈ پہ بڑی تیزی کے رفتار سے فرراتے بڑھتے ہیں جس سے آئے دن ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہی ہیں ساتھی ساتھ یہ پریابرڑ کو بھی شرطی پہنچانے کا کام کر رہی ہے اور جو رولز ہیں جو کہ نیم بنائے گئے ہیں خنن کے ان کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر پرکرٹی کو خطرہ تو ہے ہی ہے ساتھی ساتھ لاکھوں کروڑ روپے کا چونہ پرشاسن اور شاسن کو بھی لگایا جا رہا ہے لیکن پرشاسن کی ملی بھقت سامنے آ رہی ہے پولیس کئی بار چیکنگ کرتی ہے لیکن پھر پولیس بھی ماتت دکھاوے کیلئے چیکنگ کرتی ہے خنج ادھکاری اپنے آفیس میں نہیں ملتے ہیں اور ساتھی کئی جو اور ادھکاری ہیں پرشاسن کے وہ بھی اس پورے معاملے پر سنگیان نہیں لے رہی ہیں اس کے بعد دیستانیے لوگ تو پریشان ہیں ہی ساتھی ساتھ موٹی کمائی کے لیے پریابرڑ اور ندیوں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان مافیوں کے دوارہ پولیس چوکی کریرا کی تصویریں ہیں کہ کئی بار پریشاسن دکھاوے کیلئے کاروائی کرتا ہے ٹیکٹوں کی ضبطی کرتا ہے لیکن کہانی صرف یہی بنتی ہے کہ فورمیلٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ادھکاری اس پورے معاملے پر ابھی بھی سدھ نہیں لے رہے ہیں اور لکھاتار یہ مافیہ اپنے کارنامہ کو انجام دے رہی ہیں اور مد بدیشمجہ شیورای سرکار لگاتار یہ کہتی ہے کہ خنن نہیں کر دیا جائے گا اور جو وہاں کے پرباری منطری ہیں سسودیا وہ بھی لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر خنن نہیں ہونے دیں گے خنن کرنے والوں کو بخشنگے نہیں پر جو یہ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں سامنے جو یہاں پر کھیل چل رہا ہے ریت مافیاؤں کا اس پر نہ تو کسی کی نظر ہے نہ ہی کوئی سکری دکھائی دے رہا ہے صرف کھوکلے بیان ہی ثابت ہو رہی ہیں اور جتندر بھی جڑ گئے ہمارے ساتھ یہ وہاں کے گرامیڈ ہیں وہاں کے نباسی ہیں جتندر جو یہاں پر کھیل چل رہا ہے ریت کا اس میں اسطحانی لوگوں کس پرکار کس سمسیاؤں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے جتندر ہلو جی جتندر کس پرکار کی سمسیاؤں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اس آبیت دوریت خندن کی وجہ سے جی سر اتنی ریت چل رہی ہے اتنی ریت اتنے پریسان ہے جی کہ دو سو کم سے کم قریبا چوبیس گھنٹے میں تو گاڑی بڑ رہی ہے مجھے دبرا گاؤں سے ہی چل رہی ہے اور بیسے بھی آٹھ ڈس گاؤں اور بھی چل رہے ہیں لیکن ادھر ٹولی کا ہے اور ایدھر مسینین دوارا دمپر دوارا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ کئی بار ایکسیڈنٹ جیسی نوبت پی آجاتی ہیں ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ آنکھڑا بڑھ گیا ہے ہمارے پیا ہے ہم تو کام کرنے نکل جاتے ہیں روڑ بغل سے لگا ہے تو بچے بچے کی بھی پریسانی لائٹ بغیرہ بھی ٹور جاتے ہیں پائپ لینے بھی پھور گئے اور بولے بھی پھور گئی گنہ منہ کا کام چلہ ہے تو ٹولی ٹیکٹر بھی نہیں نکل پا رہے کیونکہ رسطہ کھڑا ہے پولیا ٹوڑا نہیں اس کے باب جود بھی پرشاہ سن نہیں رہا ہے یہاں پہ کھانی جدکاری ہے کیا لگتا ہے کہ کھانی جدکاری ہے پرشاہ سن کی ملی بھکاتی ان کی سہپاری سب پرشاہ سو رہا ہے جیسے لے کے سنا رہی چوگی سے لے گئے سو رہا ہے کہ جمعورجستی سلا دیا گیا ہے وہ تو سمجھ لو پیشاہ کے دم پر سو رہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی سر ٹھیک ہے جتن جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ نباسی تھی وہاں کے جتن در جن کا یہ صاف کہنا ہے کہ اس تانیے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے نجی ٹی کے رولز کبھی یہاں پر لنگن کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ زبی دوبا میں یہاں پر جو اسطانی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر ماملے میں چاہیں پولس کی کاروائی ہو چاہیں وہ جو خنل مافیا جو ادھکاری ہیں خنل ادھکاری ان کی کاروائی ہو سب دکھاوی گیا سب کے پاس کہیں نہ کہیں ٹیبل کے نیچے سے پیسہ پہنچتا ہے یا اس پرکار کی کوئی گتویدی ہوتی جس کی وجہ سے وہ چپ چاپ مون ہو کر بیٹھ جاتے ہیں